موسیقی سانہیں مارل ٹاؤن میں مبینہ ملوث افسران کے مزے ختم وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فانک رابطہ سانہیں مارل ٹاؤن میں ملوث افسران کو احدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلی فان پر ہدایات جاری کی وزیراعظم کا تاہر القادری سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تک ساتھ دینے کی یقین دیہانی موسیقی سانہیں مارل ٹاؤن میں ملوث افسران اس وقت کہاں ہیں لاہور نیوز نے کھوج لگا لیا سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا وفاقی محتصف ڈیکس کے احدے پر رہے سابق دی آئی جی آپریشنز رانہ عبدالجبار اس وقت این ایم سی کورس پر ہیں ایس پی مارل ٹاؤن تارک عزیز اب ایس ایس پی ڈسپلن انٹ انسپیکشن ہیں ایس پی موبائل عبدالرحیم شرازی ایس پی سی آئی اے کے اہم احدے پر فائز ہیں ایس ایس پی سلمان علی خان حال ہی میں او ایس دی بنے انسپیکٹر آمیر سلیم اس وقت ایسے تو شمالی چھاؤنی انسپیکٹر رزوان قادر انچارج انویسٹیگیشن رنگ مہل ہیں سان ہے مارل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے شریب رادران بارہ سابق وزراء کو فوچیس سے بھی آزاد کر دیا بیریئرز ہیتھانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہر اور قادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپرین کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پچھاڑ ایڈی خاجہ آئی جی موٹروے پولیس تائیونات آمیر ظلفکار کو اسٹیبرشمنٹ ڈیویین ریپورٹ کرنے کی ہدایت آمجد جاویز سمیت سلیمی کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی تائیونات میجر ریٹائیڈ آزم سلیمان وفاقی سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی تائیونات معظم جا انساری کمانڈنٹ ایف سی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں سیف سیٹی آثورٹی کا تہل خاخص ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافک کی ایک لاکھ سے زائق خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل شہر میں جگہ جگہ اعتجاز شڑکوں پر دن بھر مظاہرین کا قبضہ رہا پاک عرب ہاؤزین سوسائٹی کے متاثرین کا ٹاکر نیاز بیک پر اعتجاز ناجائز چالانوں اور ٹال پلازوں کے خلاف مردہ اسوسییشن کا گجمتہ چوک پر دھرنا حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے ایک مخ کی ڈیٹ ڈائن ڈیف پرکٹرز کا مطالبات کی منظوری کے لیے لیبرٹی چاک میں مظاہرہ سکولرشک نہ ملنے پر قضاپی سٹیڈیم کے باہر پنجاب بھر کے کوچش کی نارے بازی پی ایس پی اور پیف پارٹنر سکولوں کو فنڈز کی ادم ادائیگی کا معاملہ اور پاکستان پرائیوٹ سکول ایسوسییشن کا یقم اکتوبر کو پریس کلپ کے باہر دھرنے کا اعلان سد ریپ سا شبیر حاشمی کہتے ہیں فنڈز نہ ملنے سے ایک لاکھ اساتیزہ فاکوں پر مجبور ہیں دھرنے میں پانچ سکولوں سے بچے اور اساتیزہ شریک ہوں گے بڑتی مہنگائی میں میک میں اکسائز عوام پر مزید بوسٹ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپٹی ٹیکس میں دس ٹیسد اضافہ کرنے پر غور اور موٹر سائٹل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر سے دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری میک میں اکسائز نے تجویز حکومت کو ارسال کر دی مہنگائی کے بھمر میں فسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری اسی روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کی قیمت پانچ سو بیس روپے سے بڑھا کر چھ سو روپے مقرر سیمنٹ ڈیلر اسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا عمران خان قوم کے ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے گیس مہنگی کر دی حمزہ شہباز چودہ اکتوبر کو انشاءاللہ شیر کی فتح ہوگی عوامی خدمت کمیشن مسلم لیگ نون جاری رکھے گی شاہد خاکان ابباسی لیگی رہنماوں کا شاد باغ میں انتخابی مہم سے خطاب این اے ایک سو چوبیس انتخابی مہم پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے بھاکی گیٹ انتخابی دفتر کا اقتطاق کر دیا غلام مہیدین دیوان نے ملک زمان نصیب ملک وقار کے ہمراہ گھر گھر انتخابی مہم کی اور پارٹی منشور بتایا غلام مہیدین دیوان نے گوال منڈی میں مجلس اعظام بیشرکت کی پی ٹی آئی امیدوار غلام مہیدین دیوان نے میرہ حسین زنجانی کے دربار پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی جیل روڈ کے سرویس روڈ سے شورومز کی گاڑیوں کو ہٹایا جائے ہائی کھوٹ کا حکم سرویس روڈ اور فٹ پارٹ پرافک کے لیے مکمل بہار کریں جیل روڈ آپریشن کریں جیسٹس علی اکبر قریشی کا ایسی سٹی کو حکم یکم اکتوبر کو عمل درامت کی ریپورٹ تلت اور ان سرین اور میٹرو بس کے لیے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ مقتصد کرنے کا معاملہ ہائی کھوٹ کی تینوں کنسٹرکشن کمپنیز کو گراؤنڈ بحال کرنے کے لیے ایک مخ کی محلر کنسٹرکشن کمپنیز نے گراؤنڈ کے خرائے کی مد میں چوبیس لاکھ روپے کا چیک عدالت میں جمع کروا دیا عام شخص ہو یا پولیس والا قانون سب کے لیے برابر پولیس اہلکار اور وارڈنز ہیلمٹ پہنے ورنہ چالان ہوگا جیسٹرس علی اقبر قریشی نے حکم جاری کر دیا ڈی آئی جی آپریشنز کو عمل درامت کروانے کا حکم ہیلمٹ قیمتوں میں اضافہ زلی انتظامیاں کا ایکشن زلی افسران کی میکلڈ روڈ کے تاجروں سے میٹنگ تاجروں کی لوکل ہیلمٹ پانچ سو روپے اور امپورٹڈ ہیلمٹ ایک ہیزار ایک سو پچاس روپے میں فروف کرنے کی یقین دہانی ہیلمٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج آم آدمی کو مفت اور مارکیٹ سے سستے ہیلمٹ کی دستیابی یقینی بنانے کی استدھا سرکاری محکمیں مالیاتی ڈسپلن پر عمل درامت یقینی بنائیں نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کا روائی کی جائے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کابینہ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کی گلاس سے خطاب سبائی وزیر خزانہ کا صوبے کی مالی حالت پر عدم اتمنان سابق حکومت دکھاوے کے بجٹ دیتی رہی سو اور ارب روپے کے بقایا جات پرسے میں ملے وزیر خزانہ پنجاب حاشم جوان بخت کی میڈیا سے گفت ہو پنجاب حکومت کا اسی فیصد بجٹ جاری اسکیموں پر خرچ کرنے کا فیصلہ بجٹ دس اکتوبر کو اسمبلی میں پیش ہوگا اس وقت تھانوں میں کرپشن اور نااہل افراد دونوں ہیں ایف آئی آر کے اندراج میں وقالہ کی مشاورت شامل ہو تو صورتحال بہتر ہوگی ہم نے کرپشن پری معاشرے کے قیام کے لیے کام کرنا ہے حکومت بزنس مین فرنڈلی پالیسیز بنانے پر کام کر رہی ہے دیفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا پی سی ہوتیل اور لاہور چیمبر میں تقریف سے خطاب گڑی شاہو میں تیز رفتار موٹر سائیکل کھمبے سے ٹکرا گئی ایک نوجوان جان بحق دوسرا موٹر سائیکل سوار زخمی زخمی کو تی بیمداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا اینٹی وہیکل کار لفٹنگ سٹاف کی بڑی کار روائیاں لاہوری کار چور گین کے چار اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ تیراسی لاکھ روپے مالیت کی بیس گاڑیاں برامت ایس پی اینٹی کار لفٹنگ آتف آیاد کی پریس کانفرنس پنجاب ایمرجنسی سروسیز ریسکیو کے آٹھائیس میں کورس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آٹھ سو نواسی اہلکاروں نے تربیت مکمل کی انسانی خدمت کے جذوے سے سرشار اہلکاروں کا پیش آورانہ تربیت کا عملی مظاہرہ لورنر پنجاب اور ڈی جی ریسکیو نے نمائع کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں میں شیلز تقسیم کی جماعت اسلامی کے شعبہ خواتین کے زیر احتمام فلیٹیز ہوتیل میں ہجاب کانفرنس گورنر پنجاب کی اہلیہ سمیت مذہبی سکولرز اور خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شراکہ نے عورت کی حفاظت کے لیے ہجاب کو لازم قرار دے دیا مقررین کا مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی اقدار کے فروغ پر زور ایکسپو سینٹر میں تین روزہ پولٹری ایکسپو کا آغاد ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے دو سو سے زائد سٹالز لگائے گئے سبائی وزیر حسنین بہادر درشک نے افتتح کیا بولے پاکستان میں پولٹری انڈرسٹری دن بہ دن ترقی کر رہی ہے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کومک روکٹ سکوارڈ کا اعلان سترہ روکی سکوارڈ میں صرف راز احمد ایک بار پھر کپتان برقرار عزر علی فخر زمان امام علاق بابر آزم اور عصد شفیق ٹیم میں شامل فہیم اشرف حمزہ رزوان حارس سحیل عثمان شنواری عباس بھی ٹیم کا حصہ محمد آمیر ناقص کارکردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظر انداز پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا جائے گا اور چڑیا گھر میں نئے مہمان کی آمد نیلگائے کے ہاں بچے کی پیدائش تعداد آٹھا ہو گئی چڑیا گھر انتظامیہ نے امریک کی مادہ لامہ بھی خرید لیا تعداد تین ہو گئی